اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باب نہیں ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہے روحانی طور پر حضور کا درجہ باب سے بھی زیادہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے کسی بھی صاحبزادے کو اتنا بڑا نہ فرمایا کہ وہ مرد کہلا سکے بچپن میں ہی تینوں صاحبزادے مثال فرما گیا مردوں میں سے حضور کسی کے بھی باب نہیں ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی نے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا وہ حضور کے اس طرح کے غلام تھے کہ لوگ انہیں حضور کا بیٹا ہی سمجھنے لگے بہت سارے لوگ کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ تعالی اللہ کریم نے منع فرمایا فرمایا میرے رسول مردوں میں سے کسی کے بھی باب نہیں ہے حضور اور اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باب نہیں اللہ کے رسول ہے وخاتم نبیین اور سب نبیوں میں سے آخری نبی ہے اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں میں سے حضور کون سے نبی ہے جی؟ آخری حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا اللہ نے قانون بنا دیا ہے قانون بنا دیا ہے آخری نبی ہے رسول پاک علیہ وآلہ وسلم حضور کے سب زادے بچپن میں کیوں بھی سال کر گئے اس آزمائے سے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم اس لئے گزرے کہ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے قانون کی حفاظت فرمانی دی اگر نبی پاک کے کوئی بیٹے بڑے ہوتے تو نبی کے بیٹے نبی ہوتے اور چونکہ دروازہ ہے نبوت ذات رسالت پر بند کر دیا گیا اس لئے اللہ تعالیٰ قوة تعالیٰ نے محبوب کے کسی بیٹے کو بھی پروان نہیں چڑھایا مثال ہو گیا اس لئے کہ حضور اللہ کے آخرین یہ امت مسلمہ کا متفقہ کیتا ہے اس پر درجنوں آیتیں ہیں قرآن مجید کی ڈیڑھ سو کے قریب نبی پاک کی حدیثیں کتنی جی کوئی عالم فاضل زیادہ پڑا لکھا ہوگا مقررہ حدیث کو دیکھے گا یا اور بھی سرچ کرے گا تو ساید زیادہ وہ نکال لائے لیکن ڈیڑھ سو کے لگ بگ محبوب کی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میں آخری نبی ہوں میں آخری نبی ہوں ڈیڑھ سو کے قریب جگہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نور نبوت پہلے سب سے پیدا فرمایا ہے پر میں آخری رسول بن کے آیا میں آخری نبی ہوں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کوئی بخاری مسلم کے لفظ ہے فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا بڑا عصیم بڑا خوصورت ہر قسم کے نقشوں نگار کرتا ہے پر ایک ایٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے ایک ایٹ کی جگہ اب جو آدمی بھی آتا نا گھونتا دیکھتا مکان اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک ایٹ کی جگہ خالی ہے اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان بات کی سمجھا رہی ہے یہ خود حضور نے مثال دی میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آگے پر ایک ایٹ کی جگہ خالی تھی فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی اب کسی اور کی گنجائش ہے ضرورت ہی نہیں مکمل اکمل کامل دین نبی پاک کا یا رسول اللہ کس کس کے رسول بن کے آئے اور میں اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آئے قرآن مجید نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں جس جس کو اللہ نے بنایا ہے ان سب کے حضور رسول بن کے آئے سب کے لئے رحمت بن کے آئے دائرہ کار ہی بڑا وسیع ہے اب کسی اور کی گنجائش ہے ہاں کچھ لوگوں کو بیماری لگتی ہے پاگل ہو جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں دعویٰ کرنا ہمارے زمانے میں ویسے ہی آسان ہے اور پاکستان ہندوستان ویسے جمہوری ملک ہیں اس میں ہر آدمی کو بولنے کی اجازت ہے جو جس کی طبیعت آتی ہے بول سکتا ہے گنجائش ہے اور ویسے بھی کوئی کیسے پتہ کرے گا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے کیا بول رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں تیس کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے تیس جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تیس لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آسکتا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آسکتا تیس کے قریب خود نبی پاک علیہ وسلم کے زمانے میں دو بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی ہیں بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کی اور ایک دو چار نہیں ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑھا تھا بعد میں اس کا معلومات کی تو بچہ جلال نفسیاتی مریض ہے بیچارہ وہ بھی کہتا تھا میرے پاس وہی آتی ہے بہت سارے لوگوں نے لیکن ایک بندے نے ذرا منظموں کے دعویٰ کیا اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا تابدار تھا وہ کہتا تھا میرے آنے کے دو مقصد ہیں معاذ اللہ آپ نے آپ کو نبی کہتا تھا دو مقصد ہیں ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار تھا معاذ اللہ پہلا اس کا آنے کا مقصد دوسرا اس کا مقصد یہ تھا وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے موجود ہے قرآن حدیث نماز لوزہ عجزقات میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں جہاد نہیں کرتی کفر کے خلاف لڑنا آپ کو بتا تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کرتا مرزا غلام آمد قادیانی اس کے ماننے والوں کو مرضی بھی کہتے ہیں احمدی بھی کہتے ہیں قادیانی بھی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کافر ایک ہوتا ہے مرتد ان دونوں میں فرق ہیں عیسائی یہودی سیکھ ہندو یہ کافر ہیں ان کا اپنا کا قیدہ ہے ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتی موج کریں لگے رہے ہیں ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتا ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے قرآن والا کہتا ہے اسلام والا کہتا ہے لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے نیا عقیدہ کرتا ہے وہ مرتد ہے اس پر سختی کرنے کا حکم ہے مرضیوں کی مسئیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مانتے ہیں بس آخری نبی نہیں مانتے ہیں ایک نیا نبی مانتے ہیں اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا ہے کہتے ہیں زلی نبی ہے بروزی نوکہ فلسفہ سنے آپ ایران ہو جائیں گے زلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں میں نبی پاک کا سایہ بن کے آئے ہوں یہ اس نے دعویٰ کی ہے کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں میں حضور کا اور بے وکوف جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں تیرے جلے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں کانا ہے بچارا مرزا کانا تھا ایک آنکھ اس کی سلامت ہے اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے مستادوں نے روک دیا کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی یہ لفظ بھی نہیں کہنا اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا حضور پھر کہا کہے کہنے لگے چلو کانا شانہ کہہ لیا کرو اتنی گنجائش ہے یہ تو لو دو چار جملے ہیں جیسا بچارہ ہے تھا ویسا چلو کہلو کانا شانہ کہہ لیا کرو اس کی اجازت ہے لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سانش کی شخص منظم اور یہ لکی نہیں ہماری جو اونیورسٹریوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں مرزائی ہیں اور آپ ایران ہوں گے یہ بات سنکے کہ یورپ کا ویزہ سب سے حسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جو میں مرزائی ہو گیا وہ مجھے پاکستان میں خطر ہے فٹا فٹ بلا لیتے ہیں تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹا فٹ بلاتے ہیں بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں مرزائی غلام آمد قادیانی نے دعویٰ کیا پہلے وہ کہنے لگا جی میں مہدیس ہوں میں دیسوں کی تشریح کرتا ہوں پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں دین کی تجدید کروں گا پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں لوگ کٹھے ہونے لگے ہمارے لوگ تو دعا کرانے پر قائل ہو جاتے ہیں ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں علامہ اقبال نے پنجابی کا میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیار کیا ہے پنجابی کا مزاج اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھلتا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح اس کا کام ہے فٹا فٹ پہنچ جانا ہے یہ مداریوں کا زمن ہے جو اچھی مداری لگا لے شور شاہر اچھا کرے اس کے گرد لوگ جو کہے میں نے پھوک ماری تو بندہ چل پڑا پھوک ماری تو گر گیا پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا کوئی مداری دکھائے صحیح مداری کا دور ہے اس نے بھی مداری لگا لی میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا کبھی وہ مجدد ہو گیا پھر کہنے لگا میں امام میں نہیں پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح مہود ہوں وہ جو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آگیا ہوں مہاز اللہ پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں پھر کہنے لگا نہیں میں زلی نبی ہوں بروزی میں سایہ بن کے آیا ہوں مرزا غلام آمد قادیانی پشت بنائی اس کو انگریز کی آسل تھی کسی شخصی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پھر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کی انگریز نے مکمل پشت بنائی کی اپنے بچوں کو سمجھائیں جو بات ارز کرتا ہوں ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہے ان کے اندر ایسے ٹیچر بڑھتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرضی ہیں جو گندے نظریات کے حامل دو جو ترہ ترہ کی آپ کو نہیں پتا ہمیں تو شاؤں کی بڑا ہے نا بچہ آپ فیسی کرے سہی جائے جدر مرضی بھی ایسی کرے بس وہ اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا نہیں مانتی سائنس تو نہ مانے کیا اس میں عرج ہے ایک حکیم صاحب بڑے پرانے بڑے سیانے کہنے لگے جی میں دو تین امراض کا علاج کرتا ہوں اس میں ایک خانسی بھی ہے چند کترے شراب کے ڈال کے میں دوائی بناتا ہوں مندر ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو گھند کہا ہے اس میں کبھی شفاہ ہو سکتی سارا زمانہ بھی کہے کہ ٹھیک ہو جائے گا اس میں شفاہ ہو سکتی جو پشاپ سے زیادہ پلید ہے اس میں بھی کبھی شفاہ ہو سکتی تو سائنس مانے حکمت جو مرضی کہے ڈاکٹر روز کہتے ہیں کزن میرج سے مسائل بنتے ہیں قریب ہی رشتداروں میں شادی کرنے سے رسول پاک علیہ السلام نے سگے سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا اگر مسائل بند سکتے ہوتے تو رسول پاک کبھی یہ کام کر سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا روز ڈاکٹر کہتا ہے آپ پتہ کرنے جائیں بیماری کہاں سے لگ گئی آپ کے خاندان میں تو کسی کو نہیں تھی فلانے کو تو نہیں تھی سسرال میں میکے میں بھی اللہ کی رسول نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی ایک کو دوسرے سے لگ سکتی تو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہیں بے شک ہماری طبیعت مان سکتی ہم کوئی کچھے نظریات کے لوگ ہی نہیں یہاں تو بندے فٹا فٹا ایسے ہو جی اس نے کہا تھا کیا مطلب ہے ساڑھے نبی تھی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی تھی زبان ساڑھے واسطے قرآن ختم ہو گئی بات جو مرضی کو کہتا پھر اکیتہ مضبوط زبردست ایک منٹ کے لئے بھی علنے کی ضرورت نہیں مرزا صاحب نے دعوے کر دیئے لوگ کٹھے ہونے لگے گریز کی پشت بنائی تھی اور اس نے سب سے پہلا اٹیک وہ لوگوں پہ کیا جو سردار کہلاتے تھے چودری کہلاتے تھے زمیندار تھے گور کریں جو بات سمجھا رہا ہوں اس کا سب سے پہلا انناس والا دینِ ملوکِ ہن لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے مرزے کا سب سے پہلا اٹیک کادیانیوں کا سب سے پہلا جو عربہ تھا وہ چودری لوگ تھے بڑے لوگ اس لئے کہ اسے پتا تھا کہ ان لوگوں پہ قبضہ جمعیا جائے گا تو باقی جو عوام ہیں اس کو قریب کرنا آسان ہوئے بڑے بڑے زمینداروں پہ جگیرداروں پہ مالداروں پہ رئیس لوگوں پہ اس نے پھندے ڈالے کابو کیے پھر ایک جمعیت تیار کر لی پھر جب لوگ کٹھے ہو گئے اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں علماء نے اس کو کئی دفعہ بلائیا حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ پیر صاحب نے فرمایا کسی میدان میں سامنا تو کارا گفتگو تو کارا پر وہ سامنے آنے کو تیار امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب مہدد سے علی پوری رحمت اللہ فرمایا وہ سامنے تو آ نہ کہی سامنے تو آ آ تو صحیح حضرت حضرت علی اسلام مولانا حمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کے صاحب زادے فرمانے لگے تو ایسا بھئی مانے سامنے کیوں نہیں آتا باہر تو نکلنا آ تو صحیح ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہر میدان میں سامنے آ جاتے ہیں ہر میدان میں ہر میدان میں لیکن نبی دنیا میں تبلیغ کرنے آتے ہیں کچھ نہیں کرنے نہیں آتے ہیں مولانا حمد رضا صاحب نے وزیر کا مسجد میں تقریر کیا علیہ حضرت کے شدادے تو فرمانے لگے حمد رسول کے ماننے والے جو ہر میدان میں سامنے رہے ہیں نبی پاک بار نکلے تو رکانہ پیلوان بکریاں چڑھا رہا تھا کھیت میں تھا ہم نے لگا میں ندیغ تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کریں گے حضرت بلال احفشی رضی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مزاد نرم و نازک تھا ہاتھ پھول سے زیادہ نرم ہوتے تھے کسطوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے نرم و نازک وجود تھا مکھی نہیں بیٹھتی تھی جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل کیا میں آگے بڑھ کے کہوں تو بے مکوف ہے کبھی کشتیوں کے ساتھ بھی تبلیغ ہوئی ہے بے مکوف ہے تو کہتے ہیں کہ انجلہ نے کہا جی میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئے کوئی مجھے گرا نہیں سکا اگر آپ گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا کہتے ہیں رسول پاک نیاستین نے چڑھائی فرمایا چلا آجا کشتی کر لیتے وہاں سیئی میدان میں نکل میرے رسول پاک نیاستین چڑھائی تامت مبارک کو سمیٹھا فرمایا چلا آجا آجا ہر میدان میں رسول پاک تشریف لائے نبی پاک سامنے ہوئے حضور نے اس کو دعو لگانے کا موقع دیا کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتا کبھی پیچھے آتا کبھی تائیں جب بھاگ بھاگ کہ حضرت بلال کہتا وہ بھاگ رہا تھا حضور مسکر آ رہے تھے سبحان اللہ نبی پاک کیا بات ہے سرکار ہاس رہے تھے کہ چل چل یا ٹھیک ہے بھاگ دوڑ لیں جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا دو تین دفعہ لائے تو زمین پہ گر گیا گر گیا تو مجھے موقع ہی نہیں دیا تو حضور نے فرمایا دیر کوئی نہیں ہوئی تو دوبارہ آجا کوئی عرض نہیں آجا دوبارہ سے دوبارہ آیا تو میرے حبیب نے دو دفعہ لائے تو پھر جا گی رہا کہنے لگا نہیں ابھی بھی میں سنبھل نہیں سکا تھا فرمایا کوئی عرض نہیں یہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو دوبارہ آجا اب کہ جب آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ دست مبارک جن کو میں تھامتا تھا تو لگتا تھا بھول تھام لیے ہیں ان ہاتھوں سے حضور نے اٹھا کے فضا میں بلند کیا اور حضور نے تھڑام سے زمین پہ گرایا تو کلمہ پڑتا ہوا کھڑا ہوا کہنے لگا اے معبوبہ جو تیرے آن میں طاقت ہے وہ تیری نہیں وہ خدای طاقت ہے وہ خدای طاقت ہے خدای میرے رسول پاک علیہ السلام ہارے میدان میں علماء نے کہا تو نکل تو صحیح اور کبھی بار نکلا فوت کا ہوا ہوا تھا بتا تھا آپ کو فوت کا ہوا تھا جی چلو منددددسندی لوگوڑی نہیں باتھروم میں مرا وہ باتھروم میں اور آج تک لوگ باز نہیں آئے ان کی بادت کئے ہیں بڑے چکر ہیں اب ایک نیا بانہ میں سنتا ہوں نیا بانہ کہتے ہیں جی پاکستان کی اسیمبلی نے انہیں کافر کھا ہے اسیمبلی وزیر آدم صاحب شہر غلدیس ہے آپ کے اسیمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شہر غلد ان کا کیا کفر اسلام سے کیا وہ کسی کو کہیں گے بچائرے صورت اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے یہ حال ہے بہت بڑے بڑے بریسٹر کہنے والوں کو صورت اخلاص نہیں آتی انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے سیمبلی کا مسئلہ نہیں ہے امت مسلمہ کے علماء مہدسین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرضی کال بھی کافر تھے آج بھی قیامت تک کافر اور بدترین کافر ہیں کے پھل کے کافر بھی نہیں سپر لیٹر ڈگری ہے زبردست قسم کے کافر ہے چھوٹے بوٹے بھی نہیں آخری درجے بدترین مشرق ہیں ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری اور نئی جی نئی نرمی کرنی چاہیے نئی جی نئی نرمی کرنی ایک پارٹی والا دوسرے پر سختی کر رہا ہے مذہب کے معاملے میں سارے اس نے اخلاق کے کہایا سب اخلاق کے کہایا نرمی کرو ٹھیک ہے سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی اب اوٹ برابر کے لے لو وہاں کہتے ہیں ناند یہ تو لڑائی بھی ہوگی نراج کی بھی ہوگی جگڑا بھی ہوگا یہ بھی ہوگا دنیا داری کے معاملے میں سختی اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو وہ پترین مشرقین ہیں انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں تو سب کو شیطان کیا رہے تو نرمی کر رہے ہیں اور پھر اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھی فرشتہ آتا تھا وہی لے کے اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی اپنے کتاب میں لکھا ہے نام کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاہ اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے اس نے عدیس پڑھ لی تو سویرے اٹھی اس نے بھی ایک فتوہ دیا ایک بی بی تھی نام تھا محمدی بیگم کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاہ ہو گیا ہے پھر سارے زندگی محمدی بیگم کے منتے ہی کرتا رہا اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بھئیوان کے ساتھ نکاہ کہ ایسا آسمانوں پہ نکاہ ہوا تھا پھر دمین پہ ہو زکا ایسا بدبخت آدمی ایسا بدبخت اور اس کو جو خوابے آتی تھی بڑی نرالی تھی پندرہ روپے کا ملازم تھا وہ مانہ پندرہ روپے ملتے تھے سیالکورٹ میں ملازمت کرتا تھا جب یہ اس نے ڈھونگ اور ڈراما رچایا تو موجلہ گئی میں نے کہا کہ مداری کوئی بھی کرے تو لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں سیدھی سیدھی بات خواب کے آئی ہے کہتا وہ میرے پاس کوئی آنے والا آیا تو مجھے ہزاروں روپے دے گئے جب بھی اس کو خواب آئی کوئی ہزاروں روپے کی آئی دولت کی آئی ملہ رومی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے ملہ رومی کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا تو اس کے زمانے میں ایک بندے نے نبوت کا دعوہ کر دیا اس نے کہا میں بھی نبی ہوں ماظرہ بادشاہ بڑا سمیدار تھا سیانہ مندہ تھا اس نے کہا اس کا پاس منظر تو پتا کرو کوئی پاگل تو نہیں گھر میں جھگڑا تو نہیں رہتا اس کا موک کا ستایا ہوا تو نہیں کیونکہ اس طرح کے بندے مختلی دعوے کرتے پھرتے پتا کیا معلومات کی تو لوگوں نے آکے بادشاہ کو بتایا کہ نا کچھ نہیں نا تو پندرہ پندرہ دن اس کو روٹی نہیں ملتی بھی جارے گا بڑے کاروبار کی ہے چمکہ کوئی نہیں تو اس نے کہا چلو یہ والا کام کرتے ہیں مشہور تو ہو جائیں گے نا بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا بادشاہ نے کہا چنو ٹھیک ہے بلاؤ اس کو بلائیا تو بادشاہ کہنے لگا اس کو ببرچی خانے میں لے جاؤ اور جتنے کھانے پک سکتے ہیں نہ پکا کے اس کے سامنے رکھو سوہو شامی سے روٹی کھلاو پندرہ دن نہ دو ہفتے بڑا خوب کھانا کھلایا اس کو زبردست اچھی طرح سے سیر ہو کے روٹی کھلائی تو ملنا رومی کہتے ہیں پندرہ دن بار نکالا بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ کہنے لگا اور ماذا اللہ دعویٰ کرنے والے کہ میں نبیوں کو نیا پیغام آیا تیرے پاس کے نہیں کوئی نیا الہام کو نیا پیغام کہنے لگا جی بلکل آیا ہے نے کہا سنا کہنے لگا میرے پاس نیا پیغام آیا ہے کہ تو جہاں پہنچ گیا یہاں سے نکلنا نہیں ہوتی یہی رہنا ہے یہ مجھے حکم ہوا ہے لہذا اگر تو حکم مدولی کرے گا تو نافرمان ہو جائے گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات سمجھ گیا ہوں روٹی تجھے تین وقت ملا کرے گی لیکن تو گھر جا کے رہے حال کے بعد اس طرح کا کوئی دعویٰ پیٹ کے آتھوں مجبور ہوکے لوگ دعویٰ کر دیں اور پھر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت سارے پیٹ کے آتھوں مجبور ہوتے ہیں تنخواہیں لگ جاتی ہیں اور جب کسی کی تنخواہ لگ جاتی ہے پھر پراپوگنٹا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے شور کرنا ذمہ داری ہے رائے اماموار کرنا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے مجزے نے بہت سارے لوگ بطور تنخواہ دار وہاں رکھے پھر یہ تحریک چلی ایک دو چار نہیں درجنوں لوگ اس میں شہید ہوئے جگہ جگہ رسول اللہ کے غلاموں نے صل اللہ اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے نہ جگہیردار نہ سیاستدان نہ بڑیرہ نہ کوئی اور اللہ ماشا دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ لاکھ روپیہ لینے والے ناتخواہ بار نکلتے نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے وہ بار آتے وہ علماء اور مشایخ جن کا دین سے رشتہ ہے اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھی عالم دین بھی تھی اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں بہت بڑے عالم تھے مجھت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں عالم تھے یہ علماء نکلتے ہیں مار کھاتے ہیں ایک عالم نے مار نہیں کھائی دو نے نہیں کھائی درجنوں نے کھائی حساروں اور سینکڑوں نے کھائی علماء نے قربانیاں دی جیلوں میں بند ہوئے علامہ محمود رضی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا اور انگریز نے اس قدر سخت صدا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھوما جلا دیا گیا ان کے ناک میں دھوما جاتا تھا ساری زندگی دمے کے مریض رہے ہیں دو تین باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے اس قدر زیادہ عذیت دی گئی علماء کو اس قدر زیادہ علامہ عبدالحمد بدہ یونی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو لیکن کوئی شخص بھی ایک منٹ کے لئے بھی پیسے اٹھنے کو تیار قربانیاں دے کر قربانیاں ان بہیمانوں کو کافت قرار دلوایا اور پھر پتلِ غریت امامِ وقت حضرت علامہ شاہ عمد نورانی رحمت اللہ مولانا عبدالسطار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا مولانا عبدالحسنات آلہ حضرت کے خلیفہ تھے ان کے سائبزادے سید خلیل عمد صاحب رحمت اللہ تعالی کو سزائے موت کا حکم ہوا یہ میرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا وہ تو پاکستان بنا پھر جتو تیاد شروع ہوئی پھر زور ہوا پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علی کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر آزم بھٹو صاحب مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے صویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں آپ اسیملی میں بیٹھ کے بات کریں ان سے گفتگو کریں اگر ہم قومی اسیملی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں قلیت قرار دے دیں گے علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی کے خلیفہ کے بیٹے تھے اور خود حضور مفتی آزم نے ہندر رحمت اللہ علی کے مرید تھے حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا اور کاری میں بیترین میں بیٹھتے تھے لیکن مکام ساری زندگی کرائے کرا کرائے کرا لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں میں بٹھا لیتے تھے کہتے ہیں دو ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا گار میں جگہ نہیں تو کاریت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہلا ہے اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے میں جانوں اللہ رسول جانے میں بیکاری بن کے نہیں جینا چاہتا خود دھاری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات جس رات کیا کروں تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنایا جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا ساری رات میں مسلح پہ بیٹھا رہا کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی آنکھ لگی تو بات بن گئی کہتے ہیں سہری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ دو تین نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے کار آئے فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرضی اور کادیانی دس کروڑ روپے آپ بریف کیس میں بند کر کے لائے اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے بیانہ یہ آپ بیانہ پکڑ لیں اور باقی پیشے بعد میں سنا ہے مکان بھی قرائے کا ہے سنا ہے آپ کے پاس کوئی پرپٹی نہیں ہے بیانہ لے لیں باقی بعد میں آئے گا علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھول گیا اور اس میں کروڑ روپے بکھر گئے مجھے کہنے لگے پیشے دیکھ کے تو آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ بچوں کے لئے بھی کچھ سوچنا ہے پیچھے بھی پلٹ کے دیکھنا ہے نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے کہا ہاں میں وصول تو کر لیتا پر تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ایمان بیچنا اتنی تھوڑی قیمت میری تو رات زیادہ قیمت لگ گئی ہے بڑی زیادہ قیمت میں تو پیک گیا ہوں پہلے سے کہانے لگے آپ کی کیا قیمت لگی ہے فرمانے لگے رات میں درود پڑھتے پڑھتے سویا ہوں تو مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے اور نبی پاک نے تھبکی دے کے کہا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں تو کہانے لگے جس کی قیمت محمد یربی لگائے کوئی اسے خرید سکتا ہے صویرے میدان لگے گا اسیمبلی میں اور میں اسیمبلی کے فلور پر ثابت کروں گا تم کل بھی بھئی مان تھے آج بھی بھئی مانو قیامت تک تم بھئی مان ہی رہو گے جتنا مرضی پڑھ جاؤ لکھ جاؤ جتنی مرضی بڑی عبادت کا ہے بنا لو جتنا مرضی پشور کر لو اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لے ہمالے رسول آخری نبی ہے حضور آخری نبی ہے یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے اس میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت ہے آپ فرماتے ہیں سویرے وہ آیا بڑے زور سے آیا کبھی انگریزی بولتا کبھی کوئی بولی بولتا لیکن احمد رضا کے دروازے کا ایک فقیر ایک بات ہی کرتا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جو ہی کبار ہے کوئی وار وار سے پار کہتے ہیں ایک اور مولوی صاحب بھی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے ان کی اپنی کتاب سے نکل آیا کہ نبی پاک کے بعد آخری کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا اپنی کتاب سے ان کے داراللوم بانی داراللوم بنانے والے کی کتاب سے نکل آیا تو پولویس وہ مرزا کہنے لگا تم نے بھی تو لکھا ہے ہم نے کہا یہ بھی بیمان رہال حضرت کیا چونکہ ہے یہ کافر یہ بھی تمہاری طرح کہی ہے ظالم لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے کافر قرار دے دیا گیا کفر تو ہو گیا عقلیت تو ہو گئی لیکن وہ آج تک اپنی عرکتوں سے باز ہمارے بچوں کو پتا ہی نہیں یہ کتنے غلط ہیں ہمیں خبر ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں بھئی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی چودری صاحب تھے گفتگ ہوئی تو کہنے لگے جی ختم نبوت نہیں مانتے تو ختم ہو گیا مسئلہ اللہ نراض ہو جائے گا ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ نراض ہو جائے گا میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں میں نے کہا چار زمین کتنی بیس کلی کتنے کتنے آئے بھولیے تو میں نے کہا ایک نیا بندہ آکے کھڑا ہو جائے کہے میں بھی آپ کا بیٹا ہوں تو آپ راضی ہیں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے بلا مثال ہو بلا تشبیح آپ راضی ہو جائیں گے بولیں نہیں نہیں تو ساں چھوپ کر کیا کھڑا چل کوئی نہیں چار کھڑ رہے ہیں دیں پنجا جو بڑ لینے ہو جائے گا ایسا عجیب بندے ہو جو کام جو تمہارا بیٹا نہیں جب تم اسے بیٹا ماننے کو تیار نہیں تو جو اللہ کا نبی نہیں وہ میدان میں کھڑا ہو کہے میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں تو یہ کس طرح قابل قبول بات ہے اور ایک بھائی صدی بھائی کو جائدات دینے کو تیار نہیں تو ایک اور آکے شامل ہو جائے کہے مجھے بھی شامل کر لو چلو کوئی نہیں فرق پڑتا اتنی زمین ہے آپ دیکھیں اتنی زمین ہے آپ بھائی کہ مجھے بھی شامل کر لو تو لوگ تو قتل کر دیں گے کہ جب تم ہے نہیں تو ہمارا بھائی بنتا کیوں ہے وہ خدا کے بندے عجیب فلسفہ ہے یاد ہے عجیب زندگی ہے فدہ بھائی لوگ مال لیتے ہیں سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی سب نے اپنے اپنے دلائل دیئے ختم نبوت پر ضرورت ہی نہیں تھی جب حضور کہہ گئے جو بان سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے جو بان سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھیں حضور نے فرمایا علی تو میرے لئے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لئے حارون تھے لیکن موسیٰ کے بھائی حارون بھی نبی تھے پر میرے بات کو نبی ہو سکتا تو وہ اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لئے حاروجین کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھیں فرماو ابو بکر میری ساری عمر سے افضل ہے افضل ہے پر نبی نہیں ہے میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں ہس لوکان نبی اماد لکان عمر ابن خطاب اگر کوئی میرے بات نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہو جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو تو کانہ شانہ اٹھے آگیا ہے ادھر قادیات کا رہنے والا اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو چلو پورا نہ مانو زلی مان لو بروزی مان لو کوئی ہیا ہونی چاہیے بڑے بڑے سیانے بندے کوئی آج تک پتا ہی نہیں کہ یہ زلیل کتنے ان کے اندر خباست کتنی پائی جاتی ہے میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیئے نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے حضرت میاں محمد بخص صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پر بات کرنے لگے تو انہوں نے نوکھی بات ہی کر دی نوکھی بات ایک شخص ان سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو سہی ملے تو سہی آفر مانے لگے دفع کرو جنہ اندر عشق ہے رجیا ہونا نہیں پاج جانا پامے سونے ملنہ ہزارہ آسانی یار بٹونا ہم نے دائے بائے دیکھنا ضرورت ہی نہیں ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں باقی آ رہے یہاں خیران لینے حضرت موسیٰ کہہ رہے اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لیں تو ہمیں کی ضرورت ہے پتہ بھی کرنے اور سن لیں یہ یاد رکھے بات امام آزم ابو نیفر احمد اللہ نے فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور سامنے والے نے اسے یہ ہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو موجزہ دکھا تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا اس لیے کہ اس نے تو دلیل مانگ لیا یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا ہے تماشا دیکھنے کے لیے بھی اگر کہا نا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل لا کوئی موجزہ تو یہ لفظ کہنے والا بھی بولیے دارہ اسلام سے کیوں مانگی تو نے دلیل کیا دلیل پڑی تھی کیوں تُو نے ایسا کہا اتنا متفق کا عقیدہ ہے کہ تُو مانگ تُو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چل کچھ کر کے دکھا یہ بھی تیرے لیے جائز ہے صوفیاء کہتے ہیں تُو نے سوچ کیسے لیا طریقت کے اندر تو غیر کی مداخلت قابل قبول اللہ نے توحید کا ہر جگہ خیال رکھا رسالت کی بادانیت کا ہر جگہ خیال رکھا اللہ ایک قرآن ایک اسلام نبی ایک باپ استاد کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت ہے کیسے لوگ مداخلت کر لیتے ہیں وڑا وڑا حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ حضرت خادہ شمس العارف رحمت اللہ کے پاس پڑا کرتے تھے تدریس ہوتی تھی خادہ سیدوں کو بٹھا کے درس تصویف درس قرآن درس حدیث دیتے تھے یوں بیٹھے ہیں گفتگو ہو رہی ہے پڑا پڑایا جا رہا ہے ایک بڑے نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے بڑی تازگی بڑا پیار بڑی مٹھاس ان کے آنے میں جب وہ آئے تو حضرت شمس العارفین اٹھ کے ملے ماتا چکمہ پیار ہوا دو تین من گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانی بڑی خوبصورتی بڑی ران آئی بڑی ٹھٹک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے چند لمحوں کے بعد تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی فرمانے لگے تمہیں پتا یہ کون تھا شاگردوں جانتے ہو کون تھا کا حضور نہیں فرما خضر علیہ السلام تھے مجھ سے ملنے آتے اکثر اور ابھی گلی میں ہوں گے کسی نے ملنا ہے تو آپ نے فرمایا میرے علی تم نے نہیں ملنا کہنے لگے حضور نہیں فرمایا کیوں کہنے لگے حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے اسے نہ ملوں جسے وہ ملنے آتا ہے میں نے کہہ کرنا ہے ان سے مل کے آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہے جنا تنامج عشقہ رچیا اونا نہیں پاچ جانا پانے پاوے سونے ملنے ہزارا آسانے یار بٹاؤنا ضرورت ہی نہیں ایسے حسین معبوب کے بعد کسی اور دگا نظر جمانے کی طبیعت ضرورت نہیں توجہ نہیں خیال نہیں جس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا کوئی موزہ دکھا وہ بیدارہ اسلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا تیس کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کرے گے ہم نبی ہیں فرمایا دجال ہوں گے کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں ایک بندے نے تو حضور کی ظاہر یہ یاد میں دعویٰ کر دیا مسلمہ اس کا نام تھا ڈیڑھ سو سال کے قریب عمر پائی اس نے اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے ماں صلی اللہ تعالیٰ لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نہ ماننے اپنا اپنا مزاج ہے ایک اس سے کانہ آدمی دعا کرانے آیا ایک آنگ سے کانہ تھا اس نے دعا کرائی تو دونوں آنگوں سے اندہ ہو گیا دونوں آنگوں سے اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہانے لگا فٹا فٹ مان جاؤ ورنہ جو اس کی نام آنے پورا اندہ ہو جاتا ہے ماننے والوں کا اپنا دعا دل ایک لنگڑا آیا ایک ٹانگ سے لنگڑا آگے چلتا تھا مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی یہ اس کا حال تھا پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خات لکھا کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں اور کچھ عدیسیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی سامنے کچھ بول نہ سکا جا کے خات لکھا کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معایدہ کر لیں جب تک آپ حیاتِ ظاہری میں آپ نبی اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی یا یہ معایدہ کر لیں کہ آدھ عرب کہ آپ نبی اور آدھے کا میں نبی ماز اللہ اس نے یہ خط لکھا نبی پاک نے جواب لکھا فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں تو کذاب ہے تو کذاب ہے چھوٹا ہے لوگ ایک اور بھی میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہنا لگے جی مردے کی اب بڑے ماننے والے اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے ان کو دکھ ہوتا ہے جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے تو تھی بولتے کیوں نہیں توڑا کی پروگرام کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے یہ سواب ہوگا اس لیے کہ جو نبوت کا دوچہ دھاوا کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے حضور نے فرمایا تو کذاب ہے کیا کہا ہے کیا کہا ہے کذاب تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی دیا کیے نا پھر انجیو دے منہ نالن تکلیف اندیدہ میں کہا پھئی ہوئے وہ کذاب ہے لہذا میشہ کذاب ہی رہے گا جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے تو لہذا کذاب ہی رہے گا حضور نے لکھا کذاب جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں کال لے کے جائے گا اس کے دروار میں جانا ہے علاق بڑے خطرناک ہیں اس کے گرد بندے بھی ہیں اور اس کے گھر جانا ہے مشکل مرحل ہے ایک سیاہ بیٹھے اچھا بڑی فروش سر کے اوپر رکھے نا ٹھوکرا تو مدینہ کی گلیوں میں خجوریں بیجتے گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے کون جائے گا اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے فٹا فٹ اٹھے خجور کھا رہے تھے آت کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا میں جاؤں گا جب یہ لفظ کہے تو ان کے موہ سے خجور کے ٹکڑے گرے سیاہبہ کے چہروں پر ایک سیاہبی کہانے لگو پہلے خجور تو کھا لے بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی کھا تو لے کہانے لے کر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا جلدی ہے مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا گھوڑا دیا فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کے گھر جانا ہے کہا مابوبہ فکر ہی نہ کرے فکر نہ کرے سیاہبہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے اس کا انداز ہی بدل گیا اس کے طور طریقے ہی بدل گئے وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا تلے رات بھی جا حضور نے بھیجائے نبی پاک نے بھیجائے انداز ہی بدل گئے طریقے ہی بدل گئے مسلمہ کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زہد پہنچے تو نیزہ آتھ میں تھا زور سے کارا جا کے اس کے دربار میں زور سے کار دیا زمین پہ مسلمہ نظر کون ہو آپ فرمانے لگے تجھے چیرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں ہمارے دو چیرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہمارے دو چیرے بتاتے ہیں نبی پاک والے تجھے پتہ نہیں چلا کون ہو کیسے آئے ہو فرمائے یہ تیرے خات کا جواب لائے ہو بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خات خود نہیں پڑتے تھے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خات پڑتا تھا مسلمہ نے اس کو خات دیا پڑو جب اس نے خات پڑا تو لکھا تھا تو کذاب ہے اب سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی سن لیا سب نے آنکھ بھولا ہو گیا آنکھیں سرخ ہو گئی جلال برسانے لگا اب اور تو کچھ نہ ہوا سامنے حضرت ابھیب کھڑے تھے اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے ایک کذاب کا ہے تیرا کیا خیال ہے فرمائنے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی فرمایا تو سات سمندروں کا پانی بھی پہا دے تو تیرا جھوٹ دل سکتا تو اے جھوٹا جسے حضور نے جھوٹا کہے دیا وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ سارے میرے پیردار ہیں میرے شپائی ہیں تلوارے ہیں میزے خنجر تیر سارے میرے ماننے والے کیا لفظ ہے کیا حسن ہے کیا تمانائی ہے حضرت عبیب بن زیاد فرمانے لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پیردار کیسے دیکھو جو چیز مجبور کرتی ہے باندھ لیتی ہے وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پیردار دیکھو جو جی میں آتا ہے کار غلامانے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے فرمائے ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا تجھے دیکھو میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں تبیتیں بگڑ جاتی ہیں مشکل ہوتا ہے تکلیف آئے تو سنبھلنا یہاں یہاں کسا بچھو آکے کٹے تو شور ہو جائے گا جمعے میں لوگ اٹھیں گے مجمع بکھرے گا اوہ بچھو آ گیا ہلا بگڑ جائے چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے حضرت عبیب بن زیدن ساری کھڑے تھے انگلی نہیں ہاتھ نہیں کٹ نہیں لگا مسلمہ اٹھا اس نے زور سے دلوار ماری بازو کٹ کے گر گیا فوارہ نکلا خون کا اوہ بھائی بچھو کٹے تو سملنا مشکل ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا حضرت عبیب بن زیدن کھڑے کہا جنے لگا آپ تیرا کیا خیال ہے آپ فرما جنے لگے تو بڑا بے مکوف ہے ہمیں ازماتا ہے ہمیں تو بدر سے لے کا روحر تک ساری دنیا ازمات چکی ہے ہمیں ازماتا ہے ابھی بھی خیال پوچھتا ہے فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے پھر تلوار ماری دوسرا ہاتھ کٹ گیا ذرا سوچنا زور کرتا ٹانگ ٹوٹی نہیں ہڈی نہیں ٹوٹی ماس نہیں اکھڑا ہاتھ کٹ کے گرا دو ہاتھ گر گئے زمین پہ گرے حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا باز آجا آپ فرما جنے لگے تو بڑا نادان ہے ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو صویر فجر کی نمات پڑھ کے پہلی دعائی شہادت کی مانتے ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت دلتجاہ کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا میدان میں دینا تو ہمیں ڈراتا ہے چل جو ہوتا ہے کر لے اس نے خنجر رکھا تلوار رکھی گردن پہ فرمایا میں کاٹ دوں گا فرمایا کاٹتا کیوں نہیں کاٹتا کیوں نہیں اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفوظ کے لیے جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کام کھڑے کام کھڑے کہتے ہیں اس کے ہاتھ کامتے تھے پہ حضرت عبید بن زیاد کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ بھی توانا تھے کلم توڑ گئے میاں محمد بک صاحب فرمانے لگی ہو کچھا رنگ لالاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق ترے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں رہندا جب تلوار چلی گردن کٹی تو رسول اللہ کے ختم نبوت پر پیرا دیرے والوں کا عجر میرے رسول نے بیان فرمایا میرے نبی نے عجر بیان کیا ڈگری جاری فرمائی سنت کی حضور نے وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آسو آئے یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میرا حبیم شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیا سارے دروازے اللہ نے کھول یہ صدد جاری کی نبی پاک ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تعفض کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرما رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لشکر تیار کیا وہ لشکر گیا اس لشکر میں حضرت واشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیری امزا کو میدان اہود میں شہید کیا تھا فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے اب میرے ہاتھوں کوئی پترین کافر قتل کراؤ تاکہ میرا کفارہ ہو جائے فرماتے ہیں جب میں گیا جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میں نے سامنے آگیا جب جی نبوت کا دعویٰ کرنے والا میں نے جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا تیر وہ گرا اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پہن میں نے کہا میرے رسول تم میدانِ بدر میں دعا کریں تو پانچ ہزار فرشتے آتے ہیں تو ذرا پلٹ کے دیکھ بھئی مان تیرا حال کیا ہے فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا میں رسول اللہ کا عدلہ غلام نہ بدر بدری ہوں نہ عشرہ بشرہ میں سے ہوں نہ میں خلفائر عاشدین میں سے ہوں پر ہوں رسول کا غلام اصحابی کن نجوم میں شامل ہوں فرماتے ہیں میں نے گھردن کا کی اور اللہ نے مجھے موقع دیا حضرت امیر امزہ اگر میرے آتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین پشمن بھی میرے آتھوں قتل ہوا ختم نبوت کا تعافظ ہر دور میں آر جگہ اسے آبا کرتے رہے ہم بچوں کو کچھ نہیں شکھا پا ہمارے بچے لا بلد ہیں دینی تعلیمات سے ہم یہ شعور دے کے بھیجتے ہی نہیں کہ بیٹا جو اس طرح کی ذرہ بھی باندھ کرے اس کا ذکر کرنا بتانا کادیانی مرزائی کسی جگہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کسی جگہ کوئی اور روح دارتے ہیں ایک ان کا گروپ اب لہوری کہلاتا ہے وہ کہتا ہے مفسر بھی مانو مان تو ایک بھئی مان کو رہے ہو نا کافر کو کافر ماننا ضروری ہے اللہ نے کہا کن یا ایوہل کافرون اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے تو کافر کو کافر ماننا یہ ضروری آتے دین کا حصہ ہے تو لہٰذا اپنی اولادوں کو نسلوں کو آنے والے طبقات بالخفوص کالجیز میں یونیورسٹیز میں اور ان جگہوں پہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں ان بچوں کو خاص کر کے سمجھائیں ان پر خاص خاص دھیان دیں توجہ کریں کہ وہ بچے ان چیزوں سے پاز آئے پریز کریں میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا طبقہ اور پھر ایک اور بہت بڑی تکلیف کی بات یہ ہے ہماری حکومت ہے یہ خیال نہیں کرتی کہ کوئی بند بند آ جائے کوئی ایسا صورت بنائی جائے کوئی کوئی جو ہے وہ ایسی ترتیب لگائی جائے کہ جو لیکچر آ رہے یا سرکاری عدے پر کوئی شخص آئے اس کی جان پھٹک کی جائے وہ کون ہے اس کا عقیدہ کیا ہے وہ کس نظریہ ہمارے ہاں کوئی ایسا اندازہ نہیں اس لیے یہ کفار یہ برے لوگ پھیلتے چلے جا رہے ہیں اپنی صفوں کے اندر ان لوگوں کو تلاش کریں اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں کفر سے جب بیزاری ہوتی ہے ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں ہمارے ساتھ ازارے بیزاری ہیں ان لوگوں سے جو ازارے بیزاری کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو احساس ہو کہ ہم غلط ہیں اور بہت سارے لوگ بسیار سے ان کے پیچھے لگ گئے ہیں بلا وجہ دیکھا دیکھیں دوستوں کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو ان برے اثرات سے محفوظ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے ختم نبوت کے عقیدے پر پختگی عطا فرمائے